اسلام علیکم فیورز میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں زولوجی لیب یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہیومن ڈائجسٹک سسٹم کے بارے میں مارے ڈائجسٹک سسٹم کے مین ٹو پارٹس ہیں نمبر ون گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک اور نمبر دو ایکسیسری آرگنز ایکسیسری آرگنز کے اندر دنگ، لیبر، پینکریاز اور گال بلیٹر وغیرہ آتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خوراک ماؤت کے ذریعے انٹر ہوتی ہے ماؤت بہت سارے امپارٹن فنکشنز پر فارم کرتا ہے سب سے پہلے یہ فوڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے آیا یہ کھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ٹنگ کے اوپر ٹیسٹ بڈز موجود ہوتے ہیں جو فوڈ کی کیمیکل ڈیٹیکشن کرتے ہیں اس کے علاوہ ماؤت کا ایک اور فنکشن فوڈ کی میکینیکل اور کیمیکل ڈیجیسٹن کرنا ہے میکینیکل ڈیجیسٹن دانتوں کے ذریعے ہوتی ہے ماؤت کے اندر پری مولر ٹیتھ فوڈ کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرتے ہیں جس سے فوڈ کی پارشل بریٹڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ماؤت کے اندر سلیوری گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو سلائیوہ سیکریٹ کرتے ہیں سلائیوہ کا ایک فنکشن فوڈ کی لگریکیشن کرنا ہے تاکہ یہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک کے اندر آسانی سے گزر سکے اور اس کے علاوہ سلائیوہ کا فنکشن کیمیکل بریٹڈاؤن کرنا ہے سلائیوہ کے اندر امائلیز اور لنگول لائپیز انزائم موجود ہوتے ہیں امائلیز انزائم کاربو ہیڈریٹس کی بریٹڈاؤن کرتا ہے جبکہ لائپیز انزائم لپیڈز کی پارشل بریٹڈاؤن کرتا ہے ماؤس کے اندر پارشل ڈیجیشن اور لوبریکیشن کے بعد فوڈ ایک بولس کی شکل میں آ جاتی ہے جو کہ فیرنکس کے ذریعے اسوفیگس کی طرف جاتی ہے فیرنکس ڈیجیسٹف ٹریک اور ریسپیریٹری ٹریک کے لیے ایک کامن اوپننگ ہے اس کے اندر ابری ہوئی سٹرکشر جسے ایپک لائٹس کہتے ہیں موجود ہوتا ہے ایپک لائٹس فوڈ کو ریسپیریٹری ٹریک کے اندر جانے سے بچاتا ہے اس کے بعد بولس ایسوفیگس کے راتے سے سٹمک کے اندر جاتا ہے ایسوفیگس کی والز کے اندر سرکلر مسلز موجود ہوتا ہے جو کہ ویو آف کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کرتے ہیں جو کہ اوپر سے نیچے کی طرف ایک ویو کی طرح بھو کرتی ہے اس ویو کو پیریسٹالسز کہتے ہیں نیکسٹ ڈیجیسٹن اور ایبزرپشن کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے آج کی ویڈیو ہمارے یہاں تک تھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ